فَخَلَفَ مِن مَعْدِهِمْ خَلْفٌ پھر ان کے بعد کچھ ایسے لوگ آئے وَرِثُ الْكِتَابَ جو کتاب تورید کے وارث بن گئے يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَا اللہ اکبر وہ اس کتاب کے ذریعے اس زلیل دنیا کے سامان اور زلیل دنیا کی دولت حاصل کرتے ہیں وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں سَيُغْفَرُ لَنَا ہماری بخشش کر دی جائے گے یعنی ایک تو رشوت لیتے ہیں گناہ کرتے ہیں رشوت لے کر غلط مسئلہ بیان کرتے ہیں یہودی علامہ روایت میں آتا ہے مفسرین فرماتے ہیں کہ یہودیوں کی حالت اتنی خراب ہوئی اور وہ تورید کے عقامات سے اتنے دور ہو گئے کہ ان کا ہر قاضی ان کا ہر جج رشوت لیتا اور لوگ اس جج کی برائی کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ قاضی جو ہے رشوت خور ہے لیکن جب وہ خود سیٹ پر آتا تو وہ بھی رشوت خور بن جاتا یہودیوں کی ابتری کی حالت اور مسلمانوں کا حال کہ زیادہ مختلف نہیں ہے آج ہم سرکاری محکموں میں جو کام کرتے ہیں انہوں پر لانتان تو کرتے ہیں کہ وہ رشوتیں لیتے ہیں لیکن لانتان کرنے والے ہی جب ان عوضوں پر جاتے ہیں تو وہ بھی حرام مال حاصل کرنے میں ذرہ برابر بھی شرم محسوس نہیں کرتے وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضُ مِثْلُهُ يَأْخُرُو اتنے لالچی ہیں کہ ایک دفعہ سامان اور دولت لینے سے رشوت لینے سے جان نہیں چھوٹی ان کی ان کی حرس اور لالس ختم نہیں ہوتی اسی کی مثل اور دولت مل جائے تو وہ لے لیتے ہیں ہڑپ کر جاتے ہیں اَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُ عَلَى اللَّهِ إِلْنَلْحَقْ کیا ان پر کتاب اللہ کے ذریعے پکا وعدہ نہ لیا گیا کہ وہ اللہ پر ہمیشہ سچی بات کہیں گے یعنی اللہ کی خاطر انصاف کی بات کہیں گے سچ بولیں گے اور تمام معاملات میں رشوت سے اور ان گناہوں سے محفوظ رہیں گے کیونکہ انسان جب رشوت لیتا ہے تو دو صورتیں ہیں رشوت لیتے وقت وہ یا تو کسی کا حق مارتا ہے رشوت لے کر اس کا کام کر دیتا ہے یا جب ملک میں رشوت کی لانت عام ہو جائے تو پھر عالم یہ ہوتا ہے کہ جن کے حقوق ہیں وہ صرف ایک سکھنیچر کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس رشوت کی لانت سے تمام مسلمانوں کو نجات عطا فرمائے وَدَرَسُوا مَا فِي اور انہوں نے اس کتاب کو پڑھا جو کچھ اس کتاب میں ہے انہوں نے پڑھا تو پڑھنے کے باوجود بھی انہوں نے عمل نہیں کیا مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے کہ قرآن پڑھا تو صحیح عمل نہیں کیا لیکن اب تو پڑھنے سے بھی دائے اکثر مسلمانوں کو یہ معلوم نہیں کہ قرآن پاک میں کیا لکھا ہے وَدَّارُ الْآخِرَتُوا خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ اور آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہت بہتر ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ سے ڈرتے ہیں اَفَلَا تَعْقِدُونَ کیا تم اقل نہیں رکھتے موسیقی